میری تو سمجھ میں نہیں آنا کہ ماہ پارہ ایسی حرکت بھی کر سکتے سوہے جو تم سمجھے ہو کیا اس کا مطلب بھی وہی تھا آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح وہ اسے اکسا رہی تھی مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ یہ میری ماہ پارہ ہے وہ ماہ پارہ جس کے لئے میں نے اپنے چہیتے بیٹے اور بہو سے لڑائی کی وہ ماہ پارہ میں نے اسے رسال میں دیکھا بتاؤ شاہلا کیا تکھا ہے تم نے بتاؤ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی پہلی مرتبہ میں نے کسی مرد کو اپنی عزت کے لئے اس طرح گھڑ گھڑاتے ہوئے دیکھا اتنا بے بس کہ وہ شرم سے اپنی آنکھ نہیں اٹھا پا رہا تھا اپنی باپ تک نہیں سمجھا پا رہا تھا اسے میں تو سمجھ میں کچھ نہیں آرہا ہمارے ہاتھوں میں پلی بڑی بچی کیا وہ ایسی حرکت کر سکتے معذرت کے ساتھ رائے بیٹا تم تو سرپرائز کرنے آئے تھے لیکن یہاں تمہیں الگ سے ایک تماشا دیکھنا پڑا مجھے بھی یقین نہیں آتا اگر میں نے وہ سب کچھ اپنے اپنے کانوں سے سنانا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہوتا اچھا ہوا رائے واپس آگیا اپنے میرے ساتھ ساتھ وہ اس سے بھی بدنام کرتے تھی ہاں دیکھو تمہارا نام بھی تو لے رہی تھی کہہ رہی تھی کہ تم نے لیٹر لکھ کر اسے بلائیا حالانکہ اگر یہ چاہتا تو اسے کال کر کے بلوا سکتا تھا کسی سربنٹ کو بھیج کر بلوا سکتا تھا مگر مومن حاجرہ سے لڑ پڑتا تھا وہ مجھ سے حاجرہ کی شکایتیں کرتی تھی میں حاجرہ کو ڈانٹا تھا میں نے ہمیشہ اس کی سائٹ لی اسے اہمیتی آپ کے لیے سوہیل سوہیل بس کر دو ڈائٹ ڈائٹ مجھے خود سے گھن آ رہی ہے اب راہد بیٹا تمہاری فلائٹ کب ہے کل صبح بیٹا تم تھوڑ دیر آرام کر لوں آرام کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں اس گھر میں تو بالکل بھی نہیں میں بھی واپس ایرپورٹ جا رہا ہوں گا سیر تم بھائی کے ساتھ جاؤں چاہاں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود چلے جاؤں گا میں آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں دینا چاہاں سیر میں دیکھتا ہوں میں میں ساتھ چاہوں گا اس کی دیکھو یا دیکھو موسیقی 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 موسیقی